سلمانی مسجد سلمانی مسجد ترکی تلفظ ایک عثمانی شاہی مسجد ہے جو استمبول ترکی کی تیسری پہاڑی پر واقع ہے اس مسجد کو سلمان دی میگنیفیشنٹ نے بنایا تھا اور اس کا ڈیزائن شاہی میمار میمار سنان نے تیار کیا تھا ایک نوشتہ میں بنیاد کی تاریخ ایک ہزار پانچ سو پچاس اور افتتہ کی تاریخ ایک ہزار پانچ سو ستاون بتائی گئی ہے مسجد کی قبلہ دیوار کے پیچھے ایک دیوار ہے جس میں سلمان دی میگنیفیشنٹ اور ان کی اہلیہ حریم سلطان کے الگ الگ آکٹونل مقبریں ہیں روکسی لانا چار سو باسٹھ سالوں تک سلمانی مسجد شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی یہاں تک کہ اسے دو ہزار انیس میں مسجد سے پیچھے چھوڑ دیا گیا سلمانی مسجد استمبول کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اور تیسری پہاڑی پر واقع اس کے مقام سے گولڈن ہان کے اردگرد شہر کا ایک وسی منظر پیش کرتا ہے تاریخ سلطان سلمان دی میگنیفیشنٹ نے اپنے بیٹے شہزادے کراؤن پرنس محمد کی یاد میں ایک مسجد بنانی کے لیے میمار میمار سنان کا انتخاب کیا سلمان آنے والی شہزادے مسجد شہزادے کامیل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سنان سے اپنے لیے بھی ایک مسجد ڈیزائن کرنے کو کہا یہ مسجد سلطنت عثمانیہ کی عظمت کی نمائندگی کرے گی سلمانی مسجد کی ڈیزائننگ میں سنان نے حادیہ صوفیہ اور بائزید دوم مسجد سے تحریک لی مسجد تو کعپی کے پرانے محل سرے کی جگہ پر بنائی گئی تھی جو اس وقت بھی زیر استعمال تھی اور اسے منحدم کرنا پڑا مسجد کے شمالی پورٹل کے اوپر عربی نوشتہ تین سنگ مرمر کے تختوں پر تیولتے رسم الخط میں کندہ ہے اس میں ایک ہزار پانچ سو پچاس کی بنیاد کی تاریخ اور ایک ہزار پانچ سو ستاون کی افتتاحی تاریخ دی گئی ہے حقیقت میں مسجد کی منصوبہ بندی ایک ہزار پانچ سو پچاس سے پہلے شروع ہوئی تھی اور کمپلکس کے کچھ حصے ایک ہزار پانچ سو ستاون کے بعد تک مکمل نہیں ہوئے تھے سلمانیہ کے ڈیزائن نے سلمان کی خود کو ایک دوسرے سلمان کے طور پر پیش کرنے کی خود شوری نمائندگی کی اس میں چٹان کے گمبت کا حوالہ دیا گیا جو یروشلم میں حیکل سلمانی کی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا نیز ہا گیا سوفیہ کی تکمیل پر جسٹنین کا فخر سلمان میں تم سے آگے نکل گیا ہوں سلمانی نے سلمان کی تاریخی اہمیت پر زور دیا حالکہ یہ ہا گیا سوفیہ سے چھوٹا تھا سلمانی کو ایک ہزار چھ سو ساٹھ کی عظیم آگ میں نقصان پہنچا تھا اور اسے سلطان محمد چہارم نے بحال کیا تھا ایک ہزار سات سو چھیا سٹھ کے زلزلے کے دوران گمبت کا کچھ حصہ منحدم ہو گیا بعد میں ہونے والی مرمت نے سنان کی اصل سجاوٹ کو نقصان پہنچایا حالیہ صفائی سے پتا چلتا ہے کہ اس نے گمبت کا غالب رنگ سرخ بنانے سے پہلے نیلے رنگ کے ساتھ تجربہ کیا پہلی جنگ عظیم کے دوران سہن کو ہتھیاروں کے ڈپو کے طور پر استعمال کیا گیا اور جب کچھ گولہ بارود بھڑک اٹھا تو مسجد کو ایک اور آگ لگ گئی ایک ہزار نو سو چھپن تک اسے دوبارہ مکمل طور پر بحال نہیں کیا گیا تھا مسجد کو دو ہزار سات اور دو ہزار ڈس کے درمیان دوبارہ بحال کیا گیا تھا فن تعمیر بیرونی استمبول کی دیگر شاہی مساجد کی طرح مسجد کے داخلی دروازے سے پہلے مرکزی چشمہ کے ساتھ ایک فور کوٹ ہے سہن غیر معمولی شان و شوکت کا ہے جس میں سنگ مرمر، گرینائٹ اور پورفیری کے کالموں کے ساتھ کالونید پیر سٹائل ہے مسجد کا شمال مغربی اگوڑا مستطیل ازنک ٹائل کی کھڑکیوں سے مزین ہے یہ پہلی امارت تھی جس میں ایزنٹ ٹائلوں میں چمکدار رنگ کے ٹیماتر کی سرخ مٹی شامل تھی سہن کے چاروں کونوں پر چار منار ہے دو لمبے لمبے تین گیلریز، سرفس، ہین اور ترہ سٹھ اشاریہ آٹھ میٹر، دو سو نو فٹ، ایک ہی انچائی پر ان کے لیڈ کیپس کے بغیر اور ٹوپیوں سمیت چھہتر میٹر، دو سو انچاس فٹ کی بلندی پر ہے ایک سلطان کی عطا کردہ مساجد میں چار منار شامل کیے گئے تھے، شہزادے اور شہزادیاں دو منار بنا سکتی تھی، باقی صرف ایک مناروں میں کل ڈس گیلریہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس حقیقت کی اکاسی کرتے ہیں کہ سلمان اول ڈس عثمانی سلطان تھے مرکزی گمبت ترپن میٹر، ایک سو چوہتر فٹ اونچا ہے اور اس کا قطر چھبیس اشاریہ پانچ میٹر، چھاسی اشاریہ نو فٹ ہے جو بلکل نصف اونچائی ہے جب یہ تعمیر کیا گیا تھا، یہ عثمانی سلطنت کا سب سے اونچا گمبت تھا جب سطح سمندر سے ناپا جاتا تھا، حالانکہ یہ اب بھی اپنی بنیاد سے کم اور قطر میں ہا گیا سوفیہ سے چھوٹا تھا داخلہ مسجد کا اندرونی حصہ تقریباً ایک مربع ہے جس کی لمبائی انسٹھ میٹر ایک سو چورانوے فٹ اور چوہائی اٹھاون میٹر ایک سو نووے فٹ ہے جو ایک وسی جگہ بناتی ہے گمبد نیم گمبدوں سے ڈھکا ہوا ہے اور شمال اور جنوب میں تامپنہ سے بھری کھلکیوں کے ساتھ محرابیں ہیں جن کی مدد بہت زیادہ پور فری مونو تیسے سے کی گئی ہے سینان نے ان مرکزی گھاٹوں کو سہارا دینے کے لیے درکار بڑے شمال جنوب بٹریس کو چھپانے کے لیے ایک بنیاد پرست تعمیراتی اخترہ کا آغاز کیا اس نے امارت کی دیواروں میں بٹریس کو شامل کیا جس میں آدھا اندر کی طرف اور آدھا باہر کی طرف پیش کیا جاتا تھا اور پھر کالونیٹ بنا کر تخمینوں کو چھپا دیا تھا گیلیاں دھانچے کے اندر ایک گیلی ہے اور باہر دو منزلہ گیلی ہے اندرونی سجاوت کو روکا گیا ہے داغدار شیشے کی کھڑکیاں قبلہ کی دیوار تک محدود ہے ازمک ٹائل ریبیٹ منٹ صرف مہراب کے ارد گرد استعمال ہوتے ہیں دوہرائی جانے والی مستطیل ٹائلیں سفید زمین پر سٹینسل کی طرح پھولوں کا نمونہ رکھتی ہے پھول بنیادی طور پر فیروزی، سرخ اور سیاہ کے ساتھ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن سبز استعمال نہیں کیا جاتا مہراب کے دونوں طرف بڑے ازم ٹائل خطاتی کے گول گول ہیں جن پر قرآن کی صورت الفاتحہ ایک کی ایک ساتھ کا مطن ہے سفید سنگ مرمر کا مہراب اور ممبر ڈیزائن میں سادہ ہے اور لکڑی کا کام روکا ہوا ہے ہاتھی دانت اور سادہ ڈیزائن کے ساتھ موٹی کی ماں مقبر مسجد کی قبلہ دیوار کے پیچھے دیوار کی دیوار میں سلطان سلیمان اول اور ان کی اہلیہ حریم سلطان روک سیلانہ کے الگ الگ مقبر تربی یہ ہیں سلیمان دی میگنی فیشنٹ کے بڑے آکٹونل مقبر پر ایک ہزار پانچ سو چھیا سٹ کی تاریخ ہے جو ان کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غالباً اگلے سال تک مکمل نہیں ہو سکت مقبرے کے چاروں طرف پیرسٹائل ہے جس کی چھت چوبیس کالموں سے بنی ہوئی ہے داخلی دروازے کا رخ معمول کے شمال کے بجائے مشرق کی طرف ہے داخلی دروازے کے دونوں طرف پورٹیکو کے نیچے ایزنگ ٹائل والے پینل ہے یہ روشن زمرد سبز رنگ سے مزین قدیم ترین ٹائلیں ہیں جو ازنک سیرامکس کی ایک عام خصوصیت بن جائیں گی اندرونی حصے میں ایک جھوٹا گمبد ہے بیرونی شیل کے اندر آٹھ کالموں پر تاون یافتہ زمینی سطح پر چودہ کھڑکیاں ہیں اور محراب کے نیچے ٹمپنہ میں داغے ہوئے شیشے کے ساتھ ایک اضافی چوبیس کھڑکیاں ہیں دیواریں اور پنڈن ٹو پولیکروم ایزنگ ٹائلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں کھڑکیوں کے اوپر تحریری ٹولیڈ پینلز کا ایک بینڈ چلتا ہے مت میں عرش کی آیت اور قرآن مجید کی درج زیل دو آیات کا حوالہ دیا گیا ہے دو دو پانچ پانچ اٹھاون سلمان دی میگنیفیشنٹ کے مقبرے کے علاوہ مقبرہ میں ان کی بیٹی مظہر یہ سلطان اور بعد کے دو سلطانوں کی قبرے ہیں سلمان سانی ایک چھے آٹھ ساتھ ایک چھے نو ایک کی حکومت اور احمد دوام ایک چھے نو ایک چھے نو پانچ حکومت حریم سلطان کا مقبرہ ایک ہزار پانچ سو اٹھاون کا ہے جو اس کی وفات کا سال ہے سولہ رخہ اندرونی حصہ ایزنگ ٹائلوں سے سجا ہوا ہے